مجلد جو ہے جانہ ایمانیہ ناصری عربی کالیج میں ہوگی اور اس مجلد کو خطاب کریں گے عالی جناب مولانا سید کمر حسنہ رجوی صاحب دوسرا اعلان سنویجے چودہ سفر اہلیہ انجم خان عالم خان ان کے گھر سے جناب سکینہ کا تحبوت برامت ہوگا اور چوبیس سفر کو جلوس جلو جناب انجم صاحب کے سابجادے ریسہ پتھان صاحب جو ہر سال کرتے ہیں اس سال بھی ہوگا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تمام جو حسینیہ کے اور بھی جو بچے کھڑے ہو گئے ہیں ہم چاہیں گے آسیس صاحب مائک پر آئیں اور ڈاکٹر شورت کے بارے میں شورت صاحب کے بارے میں اور آسیس صاحب کے بارے میں بیان کریں ہم کرب بلا کو جائیں گے عباس ہم کرب بلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے وعدائے کرو شہزادی سے وعدائے کرو شہزادی سے اولاد رہے چاہے نہ رہے اولاد رہے چاہے نہ رہے اولاد رہے چاہے نہ رہے ہم کرب بلا کو جائیں گے عباس ہم کرب بلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے کس درجہ حسین ہوگا منظر جنت کے مناروں کے اوپر غازی کے غازی کے علم لہرائیں گے عباس ہم کرب بلا کو جائیں گے عباس ہم کرب بلا کو جائیں گے عباس ہم کرب بلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے دشتِ غربت میں یہ عابد نے کہا ہم کرب بلا کو جائیں گے 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 ہوا چہرہ دیکھا گرم ریتے پس لگتا ہوا چہرہ دیکھا دیکھ کر لاش جما دشت میں پھٹتا ہے جگر دھوپ سے لاش اٹھاؤں تو کہا لے جاؤں دشت غیبت میں یہ عابد نے کہا رو رو کر دھوپ سے لاش اٹھاؤں تو کہا لے جاؤں کربلا میں یہ تھا سجاد کا ناہا شہرت سن کے جس کو دل مومن ہے تڑپتا شہرت کیونہ آنکھوں سے بہے عشقوں کا دریہ شہرت کیونہ آنکھوں سے بہے عشقوں کا دریہ شہرت تاب کا شف بھی للا پاہے ہے جس کو پڑھ کر دھوپ سے لاش اٹھاؤں تو کہا لے جاؤں دشت غیبت میں یہ عابد نے کہا رو رو کر دھوپ سے لاش اٹھاؤں تو کہا لے جاؤں جب خاتمہ حسین کے لشکر کا ہو گیا پیاسوں کے خون میں ڈوب گئی ارض کربلا اس رات کے اندھیر میں اندھیر یہ ہوا آمادہ پائے مالی پہے لشکر جفا ہوتی ہے نال بندیا گھوڑوں کی بھئے ملا جس دم سنا یہ حضرت زینب نے ماجرہ ارے رو کر سپاہے شام سے ہم شیر نے کہا میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو سبتے نبی کی لاش کو پامال مت کرو دنیا پہ آشکار ہے اپنا ہسب نسب ماں ہے زکیہ فاطمہ نانا شہ عرب بھائی میرا چلا گیا دنیا سے تش نلب میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو لاش اٹھا لیا گیا جون و حبیب کا دنیا میں کیا کوئی نہیں میرے غریب کا بنت نبی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرا حسین دوش نبی کا سوار ہے میرا حسین ابن شہ ذلف قار ہے برچی ستم کی اس کے کلیجے میں پار ہے برچی ستم کے اس کے کلیجے میں پار ہے برچی ستم کے اس کے کلیجے میں پیار ہے سبت نبی کی لاش کو پامال مت کرو میرے پہلے پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہیں وہ جس میں ناز نہیں لیزا کہیں پتیر کہیں برچیاں لگیں پانی بھی مرتے وقت کسی نے دیا نہیں پانی بھی مرتے وقت کسی نے دیا نہیں پانی بھی مرتے وقت کسی نے دیا نہیں سبتے نبی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو لاش حسین دشت میں پامال ہو گئی کاشف کمائی فاطمہ زہرہ کی لٹ گئی اینی بہن حسین کی کہتی ہی رہ گئی اینی بہن حسین کی کہتی رہ گئی اینی بہن حسین کی کہتی رہ گئی سبت نبی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو سبت 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 آپ کے سامنے جناب کاسیس صاحب کا کرولی اپنا کلام پیش کر رہے ہیں اس کے فوراں بعد جانپور کی مشہور و معروف انجمن انجمن حیدری عالم خان نوہو ماتم کرے گی انجمن حیدری عالم خان کے فوراں بعد انجمن سجادیہ مفتی محلو نوہو ماتم کرے گی اس کے فوراں بعد فجرباد کی مشہور و معروف انجمن انجمن حیدری عالم خان نوہو ماتم کرے گی اس کے فوراں بعد عالم خان مجلس ہوگی جس کو کتاب فرمائیں گے آلے جناب مولانا میں فجل حسن صاحب کبلہ امام جمع جونپور بات کا مجلس شبیعوں کا سلسلہ ہوگا انجمن حیدری عالم خان پرے گی اے پرندوں مجھے آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندوں مجھے آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں میں ہوں قیدی مجھے احساس دلایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں اے پرندوں مجھے آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں جب بھی زندہ کے برابر سے سفر ہوتا ہے تم کو معلوم ہے کیا دل پسر ہوتا ہے غمزہ داؤں میرے غمزہ داؤں میرے صدمے میں کو بڑھایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندوں مجھے آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں آشیانوں کی طرف جاتے ہو جب مل جل کر دیکھتی ہے میری آنکھیں تمہیں تاہد نظر چہچا ہاتے ہوئے چہچا ہاتے ہوئے زندہ سے تو جایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندوں مجھے آواز سے سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں روز روتے ہو میرے غم کو بڑھانے کے لیے جانے کیوں زندہ ہوں میں عشق بہانے کے لیے کسی قیدی کو کسی قیدی کو وطن یا دلایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندوں مجھے آواز سے سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں تم تو آزاد ہو جب چاہے چلے جاگے گئے مجھ کو امید رہائی کی نہیں آتی نظر میرے حق میں بھی میرے حق میں بھی دعا دے کے گزر جایا کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندوں مجھے آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں رکے کاشف جو پرندوں نے یہ حالت دیکھی اے سمجھ روئے بہت بس وہ مصیبت دیکھی پھر بھی کہتی تھی وہ پھر بھی کہتی تھی وہ آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں اے پرندوں مجھے آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں جناب کاشف صاحب کا کرولی نوحہ پیش کر رہے تھے ان کے فوراں بات انجمن حیدری عالم خان عالم لے کے امام بارے کل مرہم میں تشریف لا رہی ہے انجمن حیدری کے سیکیٹری سے گجاریس ہے کہ جل سے جل عالم کے ساتھ امام بارے کل مرہم میں داکھیلوں میں گجاریس کروں گا سیدلانے حسن جاہدی صاحب سے کہ آئیں اور جناب کاشف صاحب کا کرولی کو حدیعہ پیش کریں جناب سیدلانے حسن جاہدی صاحب سے گجاریس کی جناب کاشف صاحب کو حدیعہ دیں چنانے حسن جاہدی شریف جناب تنجیہ مجال سینڈ کے میڈیا پر باری جناب سہیل حسنائن کمر دیپو صاحب سے گزاریس ہے کہ منج پہ تشریف لائیں جناب سہیل انتیار میدی صاحب کو حدیعہ دے کے شورج جون پولی صاحب کو اپنے ہاتھوں سے حدیعہ دے آلی جناب حسنائن کمر دیپو صاحب تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی تو برایکم تشریف لائیں جناب شورج صاحب جون پولی سے گزاریس ہے کہ منج پہ تشریف لائیں جناب شورج صاحب جون پولی سے گزاریس ہے جناب